سبسکرائب ٹوار چینل سبسکرائب ٹوارت کرتے ہیں ڈپلما انجنئرنگ کورسز میں پانچ بہت ہی امپورٹنن کورسز ہے ہم تمام کورسز کی معلومات آپ کے لئے لا کے لاتے رہیں گے اس میں ڈپلما میکینیکل انجنئرنگ سیبل انجنئرنگ ڈپلما ان ایلیکٹرکل انجنئرنگ ڈپلما ان الیکٹرونکس ڈیلی کممیزشن ڈپلما انڈریز ڈیزائنگ اور گارمنٹ منفیکچرنگ چلے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈپلومین میکنیکل انجینئرنگ ڈپلومین میکنیکل انجینئرنگ کی بہت ہی اہم کورس ہے اس کورس کا ذریعہ آپ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے جس میں آپ کا ڈیوریشن کیا ہے کون کونسی چیزیں سیکھنے کو ملے گی آپ کو کتنا وقت لگے گا ایسے کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی سیلری ملے گی گارمنٹ اور پرائیویٹ میں جاب کیسے ملتی ہیں ڈپلومین میکنیکل انجینئرنگ کیا ہوتا ہے ڈپلومین میکنیکل انجینئرنگ is a course that is pursued after class 10 یہ 10th class کی بات آپ حاصل اسے کر سکتے ہیں the course focuses on importing professional specialization in the field of designing اس میں خاص طور پر آپ کو field of designing physics اور data analysis laws of physics design اور manufacturing system mechanical system کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے students who choose the course are taught to form and collect motors and structures control plants and vehicles of all sizes understand concepts of mechanics kinetics hydraulics energy and vitality ابھی mechanical جو ہے basic field ہے اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس میں آپ کو motor کے بارے میں سکھائی جائے گا vehicles یعنی گاڑیوں کے بارے میں concept of mechanics کسی mechanism کے بارے میں kinetics hydraulics system کے بارے میں سکھائی جائے گا یا پھر energy یعنی تاوانائی کے مختلف ذرائع کے بارے میں چلی دیکھتے ہیں at work mechanical engineering freshers are expected to know mechanical engineering میں کیا سمجھ ناوکری کس کو دیتے ہیں کہ ایسے mechanics کے بارے میں ایسے student جن کو mechanics کے بارے معلومات ہے thermodynamics کے بارے معلومات ہو robotics kinematics structural analysis fluid mechanics automotive sector power sector refrigeration and air conditioning aerospace سپیسی سب میں تھوڑی تھوڑی جس میں معلومات ہوتی ہے آپ جس میں specialization کریں گے اس میں ناوکری ملے گی you can apply to the top 20 most respected top mechanical companies in india top 20 mechanical companies ہے اس میں آپ apply کر سکتے ہیں جیسے tata motors بجاج arto hero nda suzuki motor telco sale authority of india bharat heavy بہت ساری companies ہے se four bus go kayak ایسے بہت ساری companies میں apply کر سکتے ہیں اور آپ بہت ساری چیزیں اس بارے میں سیکھ بھی سکتے ہیں there are lot of opportunities for diploma holders in the both cases یعنی diploma holders کے لیے بہت ساری opportunities خاص طور پر mechanical engineering کے لیے آپ اس studies بھی کر سکتے ہیں entrance exam دے کر بی بی ٹیک کے لیے admission لے سکتے ہیں گیٹ دے سکتے ہیں ریلوی ریکруیٹمنٹ board ریلوی ریکруیٹمنٹ board لیے 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 سکتے ہیں جیسے کے MSCB ST یا دوسرے department میں آپ کو admission جاب مل سکتی ہے اب یہ جو traditional branch ہے جو آپ کی mechanical engineering اس میں آپ کو b. tech بھی کر سکتے آگے جا کے mechanics میں گورنمنٹ job میں مل سکتے آپ opportunity آپ indian air force میں جا سکتے indian railways میں جا سکتے ہیں indian air army میں جا سکتے DRDO میں public works department PWD B&C اس میں بھی آپ service کو لگ سکتے ہیں mechanical کی بہت سارے vacances ہوتی ہیں اب اس کو آپ سیلری کیا ہوتی ہے سال بھر کی سیلری آپ کو 2 2 2 2 2 2 3 4 4 روپے تک آپ کو سیلری مل سکتی ہے mechanical engineer کو ڈپلوما والوں کو اب اس کے job کی جو وہ کیا ہے اس کی responsibility رہتی ہے کہ اس نے یا تو mechanical desire آنا چاہیے یا engineer assistant ہو سائٹ engineer ہوتا ہے state government میں engineer بنتے ہیں technician ہوتے airline industry میں کام کرتے ہیں یا technician lab assistant وغیرہ بھول کے بھی کام کر سکتے ہیں اب یہ تین الگ private companies میں جو salary structure مل رہا بات رہا ہے جیسے کہ ایک survey کیا گیا تو commins میں ڈیپلوما engineer کو 15,000 14,000 570 یعنی around 15,000 salary مل مل تی مارو سوزو کی میں around 20,000 ٹارٹا motors میں diploma holders کو جو trainee رہت یہ سب trainee کی salary ہے جب آپ اچھے وہ کریں گے تو 60,000 تک ہمتھی important course diploma in civil engineering is a diploma program which is offer total three years duration is 3 سال का course है 6 semester होते है और CET के जरी इसमे admission ले सकते है direct admission भी मिलता है स्टेट government के 10th class के percentage के basis पर अब इसमे क्या आपको important होता है अगर diploma engineer है तो आपको क्या होना चीए basic जो है इसके base होता हो clear and strong हो स्टड़ी से practical knowledge आपको knowledge लेवल ज्यादा होता है you will get more internship opportunities ज्यादा मिलती है less compared to other courses और job में भी आपको बहुत आसानी से entry मिल सकती है अब कौन कौन से इसमे आपको government sector में आपको job मिल सकती है civil engineering वालो को इसमे public sector companies है जैसे के भेल है भारत हेवी Electricals Limited है बहरत Electrical Electronics Limited है हो India Limited है हिंदूस्तान Petroleum Corporation है EIL BPCL Musgao Doc Mekon NACL NLC NMD Cell Steel Authority of India Limited NTPC National Thermal Power Corporation IOC Indian Oil Corporation Limited ONGC Oil and Natural Gas Corporation Power Grid Corporation Rail Rights Railway में भी बहुत सारी vacancies होती है इवन बहुत सार Banking सेक्टर में भी आपको offers आते है जिसमें आप Engineering Freshers आप ले सकते है और वहाँ पर भी आपको नौकरी मिलेग इसके अलावा आपको BSNL बगरा में भी जॉब मिल सकती है अब इसके सेलरी स्ट्रक्चर क्या है देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर बोलिए या गौवर्मेंट सेक्टर दे बोलिए तो यहाँ पर एक फ्लोर डिप्लोमा सिविल इंजिनियर को स्टार्टिंग सेलरी बीस हजार आठसो के आराउंड मिलती है आप अपने तोर पर कॉंट्रेक्टर भी कर सकते है डिप्लोमा सिविल इंजिनियर की सेलरी आराउंड एक साट से पैसट हजार के आसपास कर सकते है स्ट्रक्च्टर डिजाइन के उपर आप ओडिप्लोमा कोर्स कर सकते है सर्विंग का कर सकते का कंस्ट््रक्ट चर अप